اسلام علیکم اگر آپ جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں اگر اس طریقے کا فوٹو انسٹاگرام فیس بک یا کسی بھی سوچل میڈیا پلیٹ فارم کے لئے بنانا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سکھانے والے ہیں تو یہ پوسٹ جو ہم نے کریئٹ کرنی ہے وہ جو ہے پکسل لائب کے اوپر کرنی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا ہمیں پکس آرٹ کی بھی ضرورت پڑے گی تو ہم جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم نے پکسل لائب اوپن کر لیں تو پکسل لائب اور پکس آر جو ہے آپ پلے سٹور سے ایزیلی ڈاؤنلوڈ کار سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پکسل لائب اوپن کریں گے جب ہم پکسل لائب اوپن کریں گے تو ہمیں کچھ اس طریقے سے نظر آئے گا اس کے بعد سب سے پہلے یہ جو فونڈ ہیں دیلیٹس ہمتے ہیں ہم ہم کارے لیں گے Corporation NEradeち اچھی اچھ 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 سی اچھ 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 بات سے چاہتے ہیں اور ہم اس کے بعد ہو ساتھ کریم اور وہاں میں اچساڈ نہیں کہ تک آپ کو ریڈ اور اچھ بات کیukle اپشن ہے ایک اپشن میں آئیں گے یہاں پہ یہ ٹی ٹیکس ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے پلس کا ایکان ہے یہاں پہ آتے ہیں یہ ایڈٹ کے اپشن میں آئیں گے اور یہاں پہ نیو ٹیکس جو یہ رائٹ کیا ہوا ہے اسے ہم سب سے پہلے ختم کر دیں گے اور یہاں پہ جو اینا ہم نے رائٹ کا لینا ہے پی اور یاد رکھے گا آپ نے جو پی رائٹ کرنا ہے وہ چھوٹا یعنی کہ سمال کرنا ہے اس کے بعد ڈن کریں گے کیا کرتے ہیں اکے کرنے کے بعد اسے ہم درمیان میں لے آتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لے آئے ہیں اس کے بعد ڈاپشن میں ہم نیچے آئیں گے نیچے آپ کو ایک اپشن نظر آ رہا ہے کلر کا تو آپ نے کلر کے اپشن میں آنا ہے یہاں پہ یہ جو کلر ہیں تو یہاں پہ جو انا آپ نے اس کا بلیک کلر سے رکھ کر لینا ہے ٹھیک ہے پیور بلیک ہونا چاہیے تاکہ ہماری پک جو ہے اچھی بنے اس کے بعد ہم اکے کرتے ہیں اوکے کرنے کے بعد ان اپشن میں ہم نیچے آئیں گے نیچے آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا اپی فونٹ کا تو آپ نے یہ اپی فونٹ کے اپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد جوانا آپ نے اپنے اپنے یہ مائی پھونٹ ہے تو می فونٹ میں آنا ہے می فونٹ میں آنا ہے مائی فونٹ میں آنا کے بعد یہ ایک فونٹ ہے اسے آپ بنائیں کار لینا ہے سیلیکٹ تو یہ فونٹ آپ کے پاس پس پیکسا لیب میں نہیں ہوگا اسے جوئے نا آپ نے انسٹال کار لینا ہے اس سےا انسٹال لینای Soleabilی 기عہ اس کے بعد جوľانا یہ انسٹال tablet long می تو ایک منٹé لیکن کی ویڈیو ہے جسٹ دیکھ لیجئی گا اس کا لنکو بھی میں دیکھ دیکھ لی جائے گا وہاں سے جا کے دیکھ لے جگہ کس طریقے سے یہ فونٹ انسٹال ہوگا پکسل ایب میں اس کے بعد ہم اکے کرتے ہیں اکے کرنے کے بعد جو ہے نا اب ہم اسے اس طریقے سے کر لیں گے پہلے روٹیٹ روٹیٹ کرنے کے بعد جہاں پہ ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اسے رکھ لیتے ہیں چھوٹا بڑا جتنا آپ کو اچھا لگے وہ آپ نے خود کر لینا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اسے کر لیتا ہوں اکے اسے سیٹ کرنے کے بعد پھر ہم یہ ایک اپشن میں آئیں گے پھر یہی ٹیکسٹ کے اپشن میں آئیں گے یہاں پہ جو ہے نا ایدٹ کے اپشن میں آئیں گے نیو ٹیکسٹ سب سے پہلے ہم نے ختم کر لینا ہے اسے ختم کر کے جو ہے نا ہم نے یہاں پہ اپنی پویٹری رائٹ کر لینی ہے تو میں نے یہاں پہ پہلے سے کچھ پویٹری رائٹ کی ہوئی ہے میں اسے کپی کیا ہوا تھا تو پیسٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہ ہم ڈن کر لیتے ہیں اوکے کرتے ہیں اور دیکھیں یہ ہمارے پاس اس طریقے سے آ چکی ہے اسے ایسے سمال کر کے ہم یہاں پہ لے آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی سیٹنگ آپ نے یہاں پہ کلنی ہے اسے سیٹ کر کے ہم ان اپشنز میں نیچے آئیں گے نیچے آپ کو کلر کا اپشن نظر آ رہا ہے آپ نے کلر کا اپشن میں آنا ہے تو آپ نے یہاں سے جو بھی کلر لگانا چاہے پیٹری میں وہ لگا سکتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو بلیک لگا کر دکھاتا ہوں اوکے کرتی ہیں اوکے کرنے کے بعد ان اپشنز میں ہم نیچے آئیں گے نیچے یہ اے بی فونٹ کا اپشن ہے اے بی فونٹ کے اپشن میں آئیں گے تو یہاں پہ جو ہے نا بہت سارے فونٹس ہیں می فونٹس میں آئیں یہاں پہ جو ہے نا میں آپ کو اردو کا ایک فونٹ دکھا دیتا ہوں یہ جمیل نوری فونٹ ہے اگر آپ یہ فونٹ یوز کرنا چاہے تو اس کا لینک آپ کو دسکریکشن مل جائے گا وہاں سے جا کے دانلوڈ کا لیدے گا ٹھیک ہے اگر آپ یہ فونٹ یوز نہ کرنا چاہے تو میں نے جو یوز کیا ہوا ہے تو وہ فونٹ اس میں ہے اسے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ان اپشنز میں نیچے آئیں گے نیچے جو ہے نا آپ کو ایک اپشن ملے گا ریبک فونٹ کا ٹھیک ہے لاسٹ میں بالکل نہ آنا ہے یہ نون لیٹن لکھا ہوئے خط عربی تو آپ اسے سیلیک کریں گے سیلیک کرنے کے بعد اکے کریں گے اور دیکھیں اس طریقے سے یہ ہمارے پاس آ چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم اسے اس طریقے سے یہاں پہ کر لیں گے ایڈجیسٹ ایڈجیسٹ کرنے کے بعد ان اپشنز میں نیچے آئیں گے نیچے آپ کو الائن کا اپشن نظر آئے گا تو آپ نے الائن کا اپشن کو سیلیک کرنا ہے اس کا یہ درمیان والا اپشن ہے اسے آپ کر لیں گے اوکے اوکے کرنے کے بعد ہم اسے یہاں پہ دن کرتے ہیں الائن کرنے کے بعد ہم پھر یہ ایک اپشن میں آئیں گے ایک اپشن میں آنے کے بعد یہ ٹیکسٹ کا اپشن ہے یہاں پہ آتے ہیں ایڈجٹ میں آتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے اپنا انسٹاگرام یا فیس بک کا ور یا جو بھی ہے اس کی آئیڈی ہم نے رائٹ کرنے ہو تو وہ کر لیں گے تو میں یہاں پہ انسٹا لکھ لیتا ہوں دن کرتے ہیں اکے کرتے ہیں اور دیکھیں اس دیکھے سے یہ ہمارے پاس یہاں پہ آ چکی ہے آپ جو ہے ان اوپشنز میں ہم نیچے آئیں گے پھر یہی ابی فونٹ کا آپ کو اپشن نظر آئے گا آپ نے ابی فونٹ کے اوپشن میں آنا ہے یہاں پہ مائی فونٹ میں آنا ہے اور یہاں پہ بہت سارے فونٹس ہیں جو آپ کو اچھا لگے وہ یوز کر سکتے ہیں بائیس سو فونٹ ہیں اگر آپ بھی اپن بائیس سو فونٹ پکسل ایب میں ایڈ کرنا چاہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کوئی بھی فونٹوں ایک فونٹ ہے اسے ہو سارےitions اسے ہمہے کرتے ہیں اور اسے ہم اس لکší کا مہارکل کر لیں گے یہاں پہ یہاںں پہ درمیان میں اسے ہلاکے لدے سازے ہیں اس کے بعد ہم لاحرار کے اوپر پر جو اور جو pa binary آپ کو جو آپ اچھا لگی پورا ہے تو وہ میں اس کے بعد Which只有 ؟ بھی لگا سکتا ہوں ریڈ جاتاک direction اس کے بعد اکے کرتے ہیں اکے کرنے کے بعد آپ کو یہ ایک اپشن نظر آ رہا ہے آپ نے اس پلس والے اپشن میں آنا ہے یہاں پہ یہ فرام گیلری ہے فرام گیلری میں آئیں گے فرام گیلری میں آنے کے بعد یہاں پہ جو ہے نا ایک میرے پاس ہے یہ کائن ماسٹر پینجیز دی ہوئے ہیں تو یہاں سے جو ہے میں کوئی ایک پینجی یوز کر لیتا ہوں کی کرتے ہیں اور اس کا ہم کلر پہلے چینج کر لیں گے تو اس درمیان والے option میں آئیں گے نیچے ان options میں آئیں گے لیچے آپ کو یہ color option نظر آ رہا ہے آپ نے اس color option کو select کرنا ہے اور اسے کا دین ہے enable اور یہ red color میں رکھنا چاہے yellow میں رکھنا چاہے جس میں رکھنا چاہے وہ آپ خود لگا لیں گے ٹھیک ہے ok کر کے جو ہے نا ہم اسے نیچے لے آتے ہیں اور اس کے امپر adjust کر لیتے ہیں نام کے امپر تو اسے ہم یہاں پر adjust کر لیں گے set کر لیں گے تو یہ جو پنج ہے label png یہ آپ کے پاس نہیں ہوگی اگر آپ یہ کس طریقے سے create کر سکتے ہیں تو اگر آپ create کرنا چاہتے ہیں تو مجھے جو ہے نا آپ comment میں بتا دیجئے گا ٹھیک ہے اگر دس comment بھی آگے تو میں جو ایک ویڈیو بنا دوں گا جس کے امپر جو نا آپ بہت سارے label png آرام سے easily download کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم اسے save کریں گے تو یہ save option میں آئیں گے save as image میں آئیں گے اس کے بعد یہ save to gallery ہے تو ہم اسے کہلیں گے save to gallery اب ہم pix art open کرتے ہیں اور pix art میں جو ہے نا ہم اس میں اپنی تصویر بھی لگائیں گے اور اس کا color بھی change کریں گے تو ہم open کرتے ہیں pix art تو یہ جو ہے ہم نے اپنی photo pix art میں open کر لی ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے in options میں نیچے آننا ہے نیچے جو ہے آپ کو ایک option نظر آئے گا add photo کا تو آپ نے add photo میں آنا ہے add photo میں آنے کے بعد یہاں سے جو ہے نا آپ نے اپنی ایک تصویر لے لینی ہے تو میں یہ والی تصویر لے لیتا ہوں اس کے بعد add کرتے ہیں add کرنے کے بعد آپ نے in options میں پھر نیچے آنا ہے نیچے آپ کو ایک option نظر آئے گا blend کا تو آپ نے blend option کو select کرنا ہے اس کے بعد جو ہے یہ screen کا option ہے تو آپ اسے کار دیں گے سکتو یہ screen کرنے کے بعد جو ہے نا آپ یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس آ چکی ہے اب جو ہے ہم اسے finger کے ساتھ بڑا کھا کے اس طریقے سے کار لیں گے adjust ٹھیک ہے تو میں اسے یہاں پر adjust کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہ دوسری سیٹ پہ جو ہے نا razor کا option ازار آئے گا آپ نے razor کے option میں آنا ہے اس کا erase select کرنا ہے erase select کرنے کے بعد جو ہے نا آپ نے یہ جو تصویر لگائی ہے یہ یہاں پر الفاظوں کے اوپر بھی آ گیا تو یہاں سے ہم اسے کار لیں گے raise ٹھیک ہے تو میں نے اسے raise کر لیا ہے اس کے بعد یہ tick کا option اسے ہم ok کرتے ہیں اور یہاں پر یہ ok کا option اسے بھی ہم ok کر دیں گے ok کرنے کے بعد جو ہے نا اب ان options میں جو ہے نا آپ کو ایک option نظر آئے گا fx کا تو آپ نے fx کے effect کو select کرنا ہے یہاں پر select کرنے کے بعد جو ہے نا یہ fx کا option ہے یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر 12 light ہوگا وہ select کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے download کرنا پڑے گا تو میں یہ جو یہ download کیا ہوا ہے recent میں آیا ہوا ہے تو میں یہ download light کو اسے select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اسے select کرنے کے بعد آپ نے اسے open کر کے check کر لینا ہے کہ یہ جو 25 ہو اور 100 ہونا جاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ok کریں گے ok کرنے کے بعد اب یہ tool کے option ہے tool کے option میں آتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک option نظر آئے گا adjust کا تو آپ نے adjust کے option میں آنا ہے اب adjust کے option میں آنے کے بعد یہ contrast کا option ہے تو آپ نے contrast کے option option کو select کرنا ہے اور اس کا contrast آپ نے تھوڑا سا بڑھا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ 50 پر رکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کی clarity ہے تو آپ نے clarity کو open کرنا ہے اور clarity بھی تھوڑی سی بڑھا لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اسے set کرنے کے بعد ان options میں بالکل last میں آئیں گے temp کا option نظر آئے گا تو آپ نے temp کے option کو select کرنا ہے اور اسے بھی آپ نے تھوڑا سا بڑھا لینا ہے اس کے بعد یہ ok کا option ہے ok کریں گے اور دیکھیں اس طریقے سے یہ ہماری photo complete ہو چکی ہے اب ہم اسے save کریں گے تو save کرنے سے پہلے کہتے چلیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like کریں ساتھ میں چینل کو subscribe کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنے دوست کو اجازت دیں السلام علیکم